ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَعَدْتُمْ وَلَا تَنْقُذُوا الْأَيْمَانَ بَادَ تَوْقِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلِيكُمْ كَفِيلَةِ إِنَّ اللَّهَ لَمُمَا تَفْعَلُونَ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو اور تم اللہ کو اپنے اوپر زامین کر چکے ہو بے شک اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا اور اب یہ وعدہ عام ہے یہ عہد عام ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا وعدہ ہو کوئی بھی عہد ہو جب بھی کوئی عہد کیا جائے تو اسے ضرور پورا کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے لہذا اسے ادا کرنا چاہیے جیسے ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو اسے واپس لوٹانا پڑتا ہے ایسے ہی جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کرنے تو پھر ہمیں وہ وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے اور حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک سفر میں ایک رفیق میرے ساتھ ہوا اور مجھے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ پھر وہ چلا گیا کہ میں آتا ہوں یہیں پہ آپ بیٹھے رہیے انتظار کیجئے تو میں نے وعدہ کر لیا تو میں بیٹھا رہا اب آپ سوچیں تاجب کریں کہ کتنے دن تک بیٹھے رہے ہوں اگر دنوں کی بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی لیکن سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے فرامین پر کتنا عمل کرتے تھے شریعت کی کتنی پاسداری فرماتے تھے جب وعدہ کر لیا بیٹھنے کا وہ چلا گیا تو بیٹھے ہی رہے گئے مئینہ دو مئینہ چار مئینہ گزر گیا پورا سال گزر گیا بیٹھے گئے سال بر کے بعد میں وہ رفیق پھر آیا اور کہا کہ آپ یہ انتظار کیجئے میں آتا ہوں اور آپ سے وعدہ لے کر کے چلا گیا فرماتے ہیں پھر گیا تو پھر سال بر پورا گزر گیا میں وہی پہ بیٹھا رہا ہوں پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ پھر ایسا ہی ہوا تین بار یعنی تین سال تک آپ کو انتظار کر آیا تین سال کے بعد میں پھر آنے کے بعد کہا کہ میں خضر ہوں یعنی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے تو حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی دیکھیں شریعت پہ عمل کتنا پختا تھا بندہ جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو پھر شریعت کی پاسداری اس کے اندر کتنی ہوتی ہے تین سال تک انتظار کرنا آج بندہ تین منٹ تک انتظار کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے تین گھنٹہ انتظار کرے تو حالت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں تو پھر انتظار بندہ کرنے کی سکت اور طاقت ہی نہیں رکھتا لیکن سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شریعت کے احکام پر اتنا عمل کیا تب جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا عالیٰ منصہ بتا فرمایا اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے عبداللہ ابن ابن حمسہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا میں نے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا کچھ بیچنا اور خریدنا ہوا تو کچھ چیز رہ گئی تھی تو میں نے کہا کہ میں گھر سے لے کر کے آتا ہوں اب روکی ہے یہی پر اب وہ گھر گیا تو پھر بھول ہی گیا ایک دن گزرا دو دن گزرا تیسرے دن اس کو یاد آیا وہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اسی جگہ موجود ہیں یہ عبداللہ ابن ابن حمسہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشکت میں ڈال دیا اور میں تین دن تک تمہارا یہی پہ انتظار کرتا رہ گیا یہ ہے شریعتِ متحرہ پہ عمل رب تبارک اللہ نے فرمایا کہ وَعُقُوا بِعَادِ اللَّهِ اِذَا عَدْتُمْ جَبْ وَعَدَىٰ کرو تو وَعَدَىٰ پُورَا کرو وَلَا تَنْقُزُ لَا اِمَانَ بَعَدَىٰ تَوْقِدِهَا اور قسمِ مضبوط کرکے فِنَّا تُوڑو وَقَجْعَلْتُمُ اللَّا عَلِيكُمْ كَفِيلًا اور تم اللہ کو اپنے اوپر زامن کر چکے یعنی بندہ وعدہ کرے اور اللہ کی قسم بھی کھا لے تو اب اس وعدے پر اللہ کو زامن بنا چکا ہے اب اگر وہ وعدہ توڑتا ہے تو بتاؤ کتنا بڑا جرم کرتا ہے وہ اپنے وعدے پر اللہ کو زامن بنا لی آج لوگ بات بات پر قسم کھا لیتے اور پھر اس قسم کا کوئی لحاظ بھی نہیں رکھتے حالانکہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ اپنی بات کے اوپر زامن بنا چکے اور پھر اس کے بعد میں آپ قسم توڑ کے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھا جائے یہاں پہ جو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا یہ وعدہ عام ہے چاہیے وعدہ کسی ایک انسان سے کیا جائے تب بھی پورا کرنا ضروری ہے ایک پوری جماعت سے کیا جائے تب بھی پورا کرنا ضروری ہے دوست سے وعدہ کرو تب بھی پورا کرو دشمن سے وعدہ کرو تو بھی پورا کرو اپنے مذہب والے سے اگر وعدہ کیا ہے تب بھی پورا کرو اور اگر کوئی غیر مسلم سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے تب بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور اسی طرح کسی جان پہچان والے سے وعدہ کرو یا کسی اجنبی سے وعدہ کرو کسی سے بھی وعدہ کیا جائے تو پھر وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے آج وعدہ خلافی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وعدہ پورا کرو اس لئے کہ وعدہ کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے وعدہ پورا کیا 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 اور اب میں اگر اس وعدے کی تفصیل کروں تو آج دیکھیں اپنی زندگی میں آپ جھان کر کے لوگ کیسے کیسے وعدہ خلافی کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی کسی کیا نوکری کرتا ہے تو کہتا بھے میں اتنے گھنٹے ڈیوٹی دوں گا تو یہ وعدہ ہی تو ہوا اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا اب اگر اس کے اندر کام چوری کرتا ہے تو یہ وعدہ خلافی ہوئی اور یہ کام چوری اقدم عام ہو چکی ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیں سرکاری طور پر جو وعدے کیے جاتے ہیں جیسے رکشہ کوئی چلا رہا ہے کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے اس میں میٹر لگا ہوا ہے میٹر میں جو وہ ریٹ فکس کیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے کہ اتنی دی جو ہے وہ دوری کا اتنا پیسہ میں لوں گا اب اگر کوئی میٹر کے اندر کمی بیشی کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ یہ بھی وعدہ خلافی کے زمرے کے اندر آتا ہے اسی طرح اگر کوئی آج کل آپ دیکھیں اعلان ہوتا ہے کہ فلان جگہ پروگرام ہوگا اور نماز کے فوراں بعد پروگرام شروع ہو جائے گا نو بہت جماعت ختم ہو گئی پروگرام دس بجے شروع ہو رہا ہے یہ بھی وعدہ خلافی ہے جب آپ نے فوراں نماز کے بعد پروگرام شروع کرنے کا آپ نے اعلان کر دیا تو جو نماز کے فوراں بعد آ گیا وہ ایک گھنٹے تک انتظار کر رہا ہے آپ کے وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اور وہ تکلیف کے اندر پڑ رہا ہے تو یہ بھی ایک وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح ایک بہت بڑا وعدہ خلافی کا معاملہ جو آج کل ایک دم عام ہو چکا ہے لوگ کرزہ لے لیتے ہیں اور کرزہ لے کر کے بھول جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں چار دن کے بعد دے دوں گا یا مہینے کے بعد دے دوں گا پھر اس کے بعد میں مہینے نہیں بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور وہ تال مٹول کرتے رہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تال مٹول کر کے جو ہے وہ سامنے والے کو جو ہے وہ پریشان کر دیتے ہیں لیکن یہ تو آپ دیکھو کہ اس کو پریشان کرنے کا گناہ الگ رہا آپ وعدہ خلافی کر کے ایک بہت بڑا گناہ اور بھی کر دیں آپ نے جب ایک وعدہ کر کے کرز لے لیا تو اس وقت پر آپ کو کرز ادا کرنا ضروری ہے اگر آپ پورا نہیں کر سکتے اس کے پاس جائیے وقت کے اوپر اور جا کے بولیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور فلا مجبوری میری پیش آگئی جس کی وجہ سے میں آپ کا قرض نہیں ادا کر سکتا آپ مجھے مولد دے دیں اتنے دن کی اور تو یہ بات جو ہے وہ درست ہے نہیں تو لوگ گھوماتے رہتے ہیں بلکہ قرضہ لینے کے بعد تو لوگوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہتے ہیں کل سب میں دیتا ہوں پھر سب میں فون کرو بس ابھی دوپیر کے اندر میں لے کر آ رہا ہوں دوپیر میں پھر فون کرو تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا میں ایسا ہے میں شام میں تم سے ملتا ہوں اور اس طرح نہ جانے کتنی شامیں گزر جاتی ہیں وہ سامنے والا پریشان ہو کر کرے جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں یہ ایک مومن کو پریشان کرنا تو ہوا ہی لیکن وعدہ خلافی کا جو بہت بڑا جرم ہے وہ بھی اس کے ذمہ جہوہ آئید ہوتا ہے اور اس کے اندر کرز کے معاملے میں اگر میں وعدہ خلافی کی گفتہ ہو کروں تو ایک مستقل ایک ٹوپیک ہے اس کے اندر اور میرے خیال سے آپ میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے وعدہ خلافی کرنے والوں کے ستم کو برداشت نہ کیوں اکثر لوگوں کا اس سے وہ سابقہ پڑتا رہتا ہے تو اسے بھی آپ سمجھیں یہ بھی بہت بڑی وعدہ خلافی ہے اور اللہ نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا تو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایک بہت اہم وعدہ ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی پیر سے بیعت ہوئے ہیں بیعت ہوتے ہیں تو ہم پیر سے وعدہ کرتے ہیں اور عام طور پر جیسے حضور سرکار تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ جو کلمات ادا کرواتے تھے کہ میں ہر فرض واجب کو اور سنت کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا اور گانے بجانے سے پریز کروں گا اور شریعت کے اوپر میں گام ذرن رہوں گا بہت ساری باتوں کا جو وعدہ کرائے جاتا ہے سب وعدہ کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے آتوں میں دیا الائی ہمیں غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما یہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو کر پھر ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا مسجد میں دیکھو تو نظر نہیں آتے ہیں سنت تو سنت واجب تو واجب فرائز کے اندر جو ہے وہ بلکل ایک دم جو ہے ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے اور فرائز کو بھی وہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت سارے جیسے بد مذہبوں کی صحبت سے پریز کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کے اندر بھی وہ نئی قائم رہتے تو آپ سوچیں ایک عام انسان سے وعدہ کرنا ایک اپنے پیر سے اللہ کے ولی سے وعدہ کرنا پھر اس کو توڑ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ وعدہ خلافی بھی ایک دم عام ہے آپ اس کے اندر اگر دھونے نکلیں گے تو بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صحیح طور پر وعدہ وفا کر رہے ہیں اسی طرح نکاح کے وقت میں یہ عقد ہوتا ہے عقد نکاح عقد کا معنی تو یہی ہوتا ہے دو طرف سے وعدہ کرنا اسی کو بولتے عقد تو عقد نکاح میں بھی وعدہ کیا جاتا ہے شریعت متحرہ کے مطابق میں اپنی بیوی کا نانو نفقہ ادا کروں گا حقوق کی ادائیگی کا وعدہ ہوتا ہے لیکن نکاح کے بعد میں جو کھتائیاں ہوتی ہیں اور جو جھگڑے ہوتے ہیں اور جو حق تلفی ہوتی ہے وہ ایک لمبی چھوڑی کہانی ہے یہ وعدہ خلافی بھی بہت بڑا جرم ہے پھر اسی طرح آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی چیز میں پارٹنرشپ ہی کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ عہد ہوتا ہے وعدہ ہوتا ہے کہ ان اصولوں کے مطابق ہم لوگ پارٹنرشپ رہیں گے لیکن اس کے اندر بھی جو دھوکہ دڑی ہوتی ہے جو خیانت ہوتی ہے اور جو وعدہ خلافی ہوتی ہے تو گویا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وعدہ خلافی کو لوگ خالی یہ سمجھتے ہیں کہ وعدہ کیا اور جو اس کو پورا نہ کرے وہی وعدہ خلافی ہے میں نے چند مثالیں دی اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وعدہ خلافی کہاں کہاں پائی جاتی ہے آپ اسی طرح دیکھ لیں سرکاری ہسپیٹلوں میں جا کر دیکھ لیں سرکاری جب کوئی ہسپیٹل میں جب کوئی نوکری جوئنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ یہاں پہ جو مریض آئیں گے ان کو میں بڑی دیانت داری کے ساتھ میں دیکھوں گا اور ان کا علاج کروں گا لیکن سرکاری ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ہسپیٹل میں فارمٹی پوری کرتے ہیں اور جو اپنا کام کرنا رہتا ہے وہ پراویٹ کے اندر جا کے کرتے ہیں اس کو اپنے گھر پہ بلا کے جو فیس لکے کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی وعدہ خلافی ہے اسی طرح جو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ کتنی دیانت داری کے ساتھ پڑھاتے ہیں وہ کتنی بڑی وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ بھی کوئی کہنے سننے والی چیز نہیں ہے تو یہ وعدہ خلافی کا ایک بڑا لمبا چھوڑا باب ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ رشاد فرمایا اللہ کا اعتورہ کرو اور فرمایا اور قسم مضبوط کر کے نہ توڑو اور تم اللہ کو اپنے اوپر زامین کر چکے ہو یعنی قسم کھانے کے بعد اگر وعدہ کر لیا اللہ کو آپ نے زامین بنا لیا تو اب بغیر کسی سخت مجبوری کے اگر آپ نے قسم کو توڑا تو یہ قسم کی توہین ہے اب کہاں پہ قسم توڑنا جائز ہے کہاں پہ جائز نہیں ہے وہ ایک الگ مسائل ہے انشاءاللہ میں کسی موقع پہ انہیں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنے والوں کے لئے ایک مثال بیان فرمایا اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد میں ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا تتخذون آئمانکم دخلن بینکم ان تکون امتن ہی اربا من امہ اپنی قسم آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے نفع زیادہ حاصل کرے انما یبلوکم اللہ بی اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيِيَ تَخْتَلِفُونَ اور ضرور تم پرساب ظاہر کر دے گا قیامت کے دن میں جس میں بات میں تم چھگڑتے ہو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک عورت کی اصل میں یہ عرب کی ایک عورت تھی جو دماغ کی مریض تھی مریضہ تھی اور یہ کیا کرتی تھی کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ نوگرانیوں کے ساتھ لونڈیوں کی پوری جماعت کے ساتھ مل کر کے پون یا ریشم اور روی وغیرہ کا داگہ وغیرہ کتواتی تھی اور سوت کتواتی رہتی تھی اب دوپیر کو یا شام کو اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں بنا ہے تو وہ کہتی تھی کہ سارا داگہ توڑ دو خود بھی توڑ دیتی تھی اور اپنی نوکرانیوں سے اور گھر میں جو عورتیں جن سے بنواتی تھی وہ ان سے بھی سب سے توڑوا دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اتنا مضبوط سوت جو ہے وہ وہ کات کر کے میند سے بنائے اور اس کے بعد نے پھر توڑ کر کے برابر کر دے روزانہ کا اس کا یہی کام ہے تو اس عورت کا نام جو ہے وہ سعیدیہ سعیدیہ اسدیہ یا ریبتہ بنت عمر بن سعید بن کاب وغیرہ کے نام سے یہ معروف ہے تو یہاں پہ بتائے گے کہ اے ایمان والوں تم ایسی احمقانہ دل آزار حرکتیں مت کرنا کہ پہلے تو پکی قسمیں کھالو مضبوط کر لو پھر دوسری جانے جب کچھ فائدہ نظر آئے تو پھر وہاں پہ چلے جاؤ ایسا مت کرنا یہ بے اکوفی بڑا کام ہے جس طرح کوئی دن بر سعود کاتے اور شام کو توڑ ڈالے تو لوگ اس کو بے اکوف کہتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی احمقانہ کام ہے کہ اللہ کا نام لے کے قسم کھاؤ وعدہ کر لو اور اس کے بعد میں کئی تھوڑا موڑا فائدہ دیکھا تو قسم کو توڑ دیا یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اللہ کی قسم کو توڑنے کا نقصان کتنا بڑا ہے تو اللہ نے اس مثال کے ذریعے لوگوں کو اس بات کی طرف ترقیب دلائی کہ اللہ کا نام لے کے قسم کھالی تو اب وعدہ خلافی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے وعدہ نبایا ایک روایت آپ سنیں گزوہ ودر کے موقع پر آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور کفار کی تعداد تقریباً ایک ہزار ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ سواریاں زیادہ کھانے پینے کا سامان زیادہ مسلمانوں کے پاس افراد بھی کم ہتھیار بھی کم سب کچھ کم اب ایسے موقع پہ تو فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے وعدہ نباتے تھے آپ حیرت میں روب جائیں گے ہوا یہ تھا کہ حضرتِ حضیفہ اور حضرتِ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جا رہے تھے کفار نے ان کو پکڑ لیا اب ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے کہ تم جاؤ گے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جا کے مل جاؤ گے ہم سے جنگ کرو گے اور یہ جنگ کا موقع ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے شرط رکھی اس شرط پر چھوڑا کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں مل کے ہمارے ساتھ میں جنگ نہیں کرو گے آپ دیکھیں کتنی بڑی شرط ہے یہ اب انہوں نے وعدہ کر لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے وہ جا کے بتائے کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو ادھر صحابہ پہلے ہی کم ہے ادھر بہت بڑا لشکر ہے اب دو آدمی اگر کم ہو جائیں گے تو بہت فرق پڑ جائے گا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدہ کیسے نبایا اور وہ کافر کیا بگاڑ لیتے اگر آپ وعدہ نباتے تو اگر ان دونوں کو جنگ کی اجازت دے دیتے تو کافر کیا کر لیتے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کائنات کے اندر انصاب قائم کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے ایسا انصاب قائم فرمایا وہ کچھ کہے یا نہ کہے لیکن ایک مسلمان وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے اور فرمایا ہمیں صرف اللہ کی مدد کافی ہے دو آدمی کم ہو جائیں میں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن وعدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام ان دونوں کو سائٹ کر دیا اور ان کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ دوست کے ساتھ نہیں بلکہ دشمن کے ساتھ وہ بھی میدان جنگ کے اندر اور وہ بھی جبکہ ابھی سپائیوں کی ضرورت ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت بھی وعدہ پورا فرمایا تو لہذا مومن وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے میرا آقا نے فرمایا مومن کی پہچان میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے